قپور خاندان کی خواہش اور خیبر پختونخواہ حکومت کے بلندو بانک دعوے کے برقس بولی وڈ کے مشہور قپور خاندان کی پشاور کے قصہ خانی بازار میں واقع جنم بھومی قپور حویلی کو ثقافتی میوزیوں کا درجہ دینے کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی پشاور کے ایک بازار میں واقع سو سالہ قدیم چھے منزلہ قپور حویلی کے موجودہ مالک نے عمارت کو گرا کر اس پر ایک کمرشل پلازا کھڑا کرنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بھی اس تاریخی عمارت کو خرید کر اس کی مرمت اور تضیین و آرائش کرنے کے تمام وعدے جھوٹے نکلے ہیں لہٰذا اب ان کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ وہ اس مخدوش عمارت کو گرا کر اس کی جگہ ایک کمرشل پلازا تعمیر کر لیں واضح رہے کہ صوبائی حکومت نے سن دوہزار آٹھارہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ قپور حویلی کو خرید کر اس کی مرمت کر کے اسے سیاہوں کے لیے کھولا جائے گا کچھ مہینے پہلے خواہبر مختونخہ حکومت نے دوبارہ بھارتی عدقہ ریشی کپور کی خواہش پر کپور خاندان کی پشاور کے قصہ خانی بازار میں واقع جنم بھومی کپور حویلی کو خرید دیں اور اسے ایک ثقافتی میوزیوم کا درجہ دینے کا اعلان بھی کیا تھا تاہم افسوس کہ اس فیصلے پر عمل درامت ہر گزرتے دن کے ساتھ ناممکن ہوتا نظر آ رہا ہے یاد رہے کہ پشاور شہر ناصر بولی وڈ انڈسٹری پر راج کرنے والے دیلیب کمار اور شہروخ خان کی جائے پیدائش ہیں بلکہ کئی رہائیوں سے ہندوستان کی فلمی سنت پر راج کرنے والے کپور خاندان کا تعلق بھی پشاور سے ہی ہے جن کی مشہور ہے زمانہ کپور حویلی آج بھی پشاور کے قصہ خانی بازار میں موجود ہے اپنے تابناک فلمی کریئر میں سپر ہٹ فلمیں دینے والے بولی وڈ کے آنجہانی اداکاروں راج کپور اور ان کے بیٹوں رشی کپور اور ششی کپور کا بھی اس حویلی سے قلبی تعلق تھا اور ان کی ایک خواہش تھی کہ کپور حویلی کو ایک میوزیو میں تبدیل کر دیا جائے ششی اور رشی کپور جب سن 1990 میں پاکستان کے دور پر آئے تو دونوں بھائیوں نے قصہ خانی بازار میں واقع اپنی حویلی کا دورہ کیا تاہم اب یہ لگتا ہے کہ کپور حویلی کو میوزیو میں تبدیل کرنے کی ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی کیونکہ اس کے مالک نے طویل انتظار کے بعد حویلی کو گرا کر اس کی جگہ کمرشل پلازہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہا جاتا ہے کہ کپور حویلی سن 1918 سے سن 1922 کے درمیان رشی کپور اور اندھیر کپور کے پردادہ یعنی پریتھوی راج کپور کے والد بششور ناتھ کپور نے تعمیر کروائی تھی اور یہ اس دور کی ایک شاہکار عمارت تھی تاہم یہ بھی سچ ہے کہ اس کے در و دیوار اب مزید موسموں کے وار سہنے کی سکت نہیں رکھتے حویلی کی آخری دو منزلیں پہلے ہی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں جبکہ باقی دیواریں بھی یا تو گر چکی ہیں یا گرنے کے قریب ہیں پشاور کلچرل ہیریٹیج کانسل کے سیکریٹری شکین وحیدولا کے مطابق رشی کپور کی دلی خواہش تھی کہ ان کے آبائی مقام پر پریتفی راج اور راجپور کے نام سے میوزیم بنایا جائے جس میں کپور خاندر کی فلمی زندگی سے مطالق یاد داشتیں اور سامان رکھا جائے کپور حویلی کی حالتظار کو مدنظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف کی پچھلی حکومت نے اسے خرید کر قومی ورسہ قرار دینے کا فیصلہ کیا تھا تاہم بعد ذہن اس پر پیشرفت نہ ہو سکی 28 نومبر سن 2018 کو کرتار پور رہداری کی تقریب کے سلسلے میں آنے والے بھارتی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارج شاہ محمد قریش نے بتایا تھا کہ اداکار رشی کپور نے اپنی آبائی حویلی کو میوزیوم یا کسی انسٹیٹوٹ میں تبدیل کرنے کی درخواست کی ہے اور آپ رشی کپور کو بتا سکتے ہیں کہ اب ہم ان کا گھر میوزیوم میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں لیکن دیگر وعدوں اور اعلانات کی طرح یہ وعدہ بھی پورا کرنے میں تاحال قپتان سرکار ناکام ہے اور حویلی کے مالک نے اس عمارت کو گرا کر اس کی جگہ پلازہ تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا ہے حویلی کے مالک کے جانب سے یہ اعلان خیبر پختون کا حکومت کو ایک مرتبہ پھر یادہانی کرانے کی کوشش ہے کہ وہ اس حوالے سے جلد در جلد کوئی فیصلہ کرے وہیں دوسری جانب یہ خبر سن کر ان افراد میں بھی بے چینی پھیل گئی ہے جو پرانے عمارتوں کے ساتھ دلی لگاؤ رکھتے ہوئے انہیں تاعبت آباد دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا